سعی بخالی کی ایک حدیث ہے جو جلد ایک حدیث نمبر سو ہے کتاب العلم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہا ان اللہ لا ينزیو العلم بعدان آتاکموہ انتیزان قیامت کے دن سے پہلے کی کا ایک منظر ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ علم دینے کے بعد زبردستی کھیچ کر نہیں نکال لیتا ہے وَلَقِن يَنزِعُهُ بِقَبْدِلُ الْمَعَ بِعِلْمِهِمْ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا کھیچ لے گا بِقَبْدِلُ الْمَعَ علماء کیوں قبض کر کے علماء کو لے کر علماء کی موت سے بِعِلْمِهِمْ اپنے علم کے ساتھ وہ چلے جائیں گے فَيَبْقَا نَاسُنْ جُحَالٌ اور صرف جاہر لوگ باقی رہ جائیں گے يُسْتَفْتُونَ ان سے فتوے مانگے جائیں گے فَيُفْتُونَ بِرَائِهِمْ وہ اپنے رائے سے فتوے دیں گے میرے بھائیوں میرے بہنیں گوھر کریں قیامت کے دن سے پہلے کا یہ منظر ہے کہ علماء کو اپنے علم کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا کیسے ان کی موت ہوگی جب وہ موت ہوگی تو وہ جائیں گے تو اپنے علم کے ساتھ چلے جائیں گے اور قیامت کے دن سے پہلے جو معاشرہ ہوگا وہ جہالت میں ہوگا اب اس وقت پر جب سب لوگ جاہل ہیں صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے بڑا سمجھا جائے گا تو يُفْتُونَ لوگ ان سے فتوہ مانگیں گے فَيُفْتُونَ بِرَائِهِمْ وہ اپنے رائے سے اپنے اپنے اپنی اپنین سے فتوے دیں گے اور پھر کیا ہوگا فَيَدِّلُونَ وَيَدِّلُونَ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے کیسے گمراہ کر دیں گے کیونکہ وہ اپنے رائے سے اپنے اپنے اپنین سے فتوہ دیں گے پتہ چلا فتوہ جو دینا چاہیے وہ تو قرآن اور حدیث سے دینا چاہیے اگر قرآن اور حدیث کی بات ہے تو تب تک وہ بات صحیح ہے لیکن اگر قرآن اور حدیث سے دور ہٹ کر اگر صرف رائے اپنین منطق فلسفہ یہ سب چیزوں کے بنیاد پر اگر فتوے دیے جانے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا فَيُدِلُّونَ وَيَدِلُّونَ وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے